بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو بھائیو بہنو کیا حال ہیں سب ٹھیک ہے اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ سب ٹک ٹاک ہوں جی تو دوستو آج کی ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہونے جاری ہے ویڈیو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں کہ خطرہ کن دو سیکٹرز میں ہے وہ کون سے تین سیکٹرز ابھی بہت سسے آپ کو لگ رہے ہیں اور ان میں ابھی آپ پیسہ کما سکتے ہیں اور یہ آپ کو پیسوں سے ابھی بھی نہلا سکتے ہیں کون سے تین سیکٹر ہیں اور کون سے دو سیکٹر ہیں جن میں خطرہ ہے آج ہم تھوڑا سے اس پر ویو کریں گے اور جو اچھے ابھی جن سیکٹروں میں تیزی مزید آ سکتی ہے ان کے سٹاکس بھی آپ سے ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے جا رہا ہوں جن دوستو نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو ہمارے سارے نئے جوڑے ہیں پریمیم اور لنڈنگ ہے اس میں آنے کے لیے یہ نمبر آپ کو سامنے دیا گیا اس پہ وائس میسی کریں اور ایڈ ہو جائیں ٹھیک ہے اور ہمارے سارے ٹریڈنگ کریں جی تو دوستو بات ہے کہ مارکٹ اس لیول پہ کھڑی ہے انہیں چاس ہزار کے لیول کو انہیں چاس ہزار کے لیول کو انہیں چاس ہزار کے لیول کو اس نے بلکہ وینسٹے کو اس نے آپ کو لیول دکھایا انہیں چاس ہزار دو سو پچاس کا یعنی کہ جو پچھلے گورنمنٹ تھی اس کے دور میں جو مارکٹ انہیں چاس ہزار ایک سو پچاس کا لیول ہائی دکھائی ہے تو اس نے اس کے ہائی کو ایک دفعہ پوسٹ کیا اس کے بعد سے یہ ڈیکلائن میں ہے اور ڈیکلائن سے مراد کہ پینک والی کوئی سیچوئشن نہیں ہے کوئی بعض مختلف حقوں میں بتایا جا رہا ہے جی پینک کریئٹ ہو گیا مارکٹ چار پانچ ہزار انڈیکس مائنس ہو سکتی ہے اچھ نہیں ہے اس طرح کا پینک مارکٹ آپ کی بھولش پوزیشن میں یہ ہے ہماری جو گورنمنٹ ہے اور اس کے بعد جو اپنا ہمارے کاؤس ہیں چیف آف فارمی سٹاف یہ مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ترقی خوشحالی اور ہریالی لائی جائے اور پاکستان کی اکانومی کو بہت زیادہ اپگریڈ کیا جائے جس میں کہ آپ نے دیکھا ہے ایک ایک اکنومیکل کوارڈینیشن کمیٹی بھی بنائی ہے اور ایک اکنومیکل فیسلیٹیشن کمیٹی کی بھی بنائی ہے جس میں بڑی انویسمنٹ دنیا سے لائی جائے گی اور ٹھیک ٹھیک قسم کے دروازے کھولی جائیں گے کہ ہمارے ملک میں بڑے سے بڑا انویسٹر آئے اور آ کے یہاں پہ بڑی سے بڑی انویسمنٹ کرے اگر آپ بھی پاکستان سوک مارکٹ میں انویسمنٹ کر چکے ہیں اور ابھی تک لوس میں ہے یا اگر آپ نیول انویسٹر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی نیولا ہے ایک امیزنگ گوڈلی ہم اپنا افیشل ویٹس اپ گروپ انٹریڈیوز کروا رہے ہیں جس میں آپ کو ملیں گی ڈیلی بائی سیل کوز بائی سیل ٹارگٹ اس کی مدلی فیز ہے تھاؤزنڈ اوٹیس اس کے بعد ہم اپنا سیکنڈ گروپ انٹریڈیوز کروا رہے ہیں جس کا رہا ہے پینیم گروپ اس میں آپ کو افیشل ویٹس اپ گروپ پر لی سرویسز ملیں گی اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کا پورٹفولیو بھی منیج کروایا جائے گا تھرڈ نمبر پر ہم آپ کو اپنا لرنڈنگ گروپ انٹریڈیوز کروا رہے ہیں جس میں آپ کو سٹوک مارکٹ سے ریلیٹڈ اے ٹوزی مکمل نولیج فرہم کی جائے گی اور آپ کو بنایا جائے گا ایک بک لیئر اگر آپ ان تینوں میں سے کسی بھی گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو ابھی فون اٹھائیں اور سکرین پر چلتے ہوئے نمبر پر کونٹیکٹ کریں اس زمرے میں آپ نے دیکھا ہے سعودی عرب یو اے ای قطر نے زبردست قسم کی آٹھ عرب ڈالر کے قریب قریب ہماری گرین ریفائنڈی میں انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سی انویسمنٹ آ رہی ہے جو کہ ریکوڈک میں بھی انٹرسٹ شو کی ہے سعودی عرب نے اور اس کے علاوہ جو ہے پوری دنیا میں یہ اعلان کیا گیا کہ ہمارے ملک میں آئیں اور چھپے خزانوں کو ڈونڈیں اور پیسہ خود بھی کمائیں اور ہم بھی کمائیں تو اس سلسلے میں پاکستان میں کافی انویسمنٹ آنے کے چانسز ہیں تو دوستو وہ تین دو سیکٹر جن میں تھوڑا سا خطرہ بھی ہے اتنا زیادہ خطرہ نہیں خطرہ تھوڑا سا ہے جن میں پروفٹ ٹیکنگ ہو سکتی ہے وہ ایک بینکنگ سیکٹر ہے دوسرے نمبر پہ آپ کو جو میں نے بتایا تھا وہ ہے اپنا آئل اینڈ گیس میں لیکن ان میں کس طریقے سے صرف اپنا ہو سکتی ہے کہ ایک لگا لیں کہ ادھر سے انویسمنٹ پروفٹ ٹیکنگ کریں گے اور جیسے مارکٹ نیچے آئے گی دوبارہ سے مارکٹ کو یہ پھر اٹھا دیں گے ان سیکٹرز کو ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے جسٹ ہوتی ہے ابھی جو چل رہی ہے ٹھیک ہے نا تو دو سیکٹر ایک تو یہ والے آپ کو بتائیں جیسے کہ بینکنگ سیکٹر ہے اور آئل اینڈ گیس میں ہے دوسرے نمبر پہ آٹو سیکٹر میں بھی کچھ پروفٹ ٹیکنگ آ سکتی ہے ٹھیک ہے نا تو باقی جو سیکٹر آپ کو ابھی بھی مزید تیزی دکھا سکتے ہیں ان میں ابھی ٹیکنالوجی ہے اس میں سٹل بہت ساری برت ہے اس کے اوپر آنے کی اور دوسرے نمبر پہ آئل اینڈ گیس کی آپ نے او جی ڈی سی دیکھا ہے وہ ٹوٹا ہی نہیں ہے اور باقی بھی اس کے جو شیرز ہیں وہ ان میں کافی تیزی آگئی پہلے ڈیکلائن آیا پھر تیزی آگئی اس کے بعد جو بینکنگ سیکٹر ہے اس میں دوبارہ سے ڈیکلائن ہونے کے بعد دوبارہ سے ایک نیا بوم اس میں آ سکتا ہے اور سٹل ابھی یہ اوپر آئیں گے کیونکہ جتنی انویسمنٹ دیکھیں باہر سے آئے گی یہ گورنمنٹ نے یا پھر جو سرمایہ دار ہیں کمپنی انہوں نے اپنے گھروں میں تو نہیں رکھنے یہ سب کے سب بینکوں میں آنے ہے پیسہ آئی ایم ایف کا پیسہ جو آیا ہے بینکوں میں آیا ہے جینوہ کا پیسہ آئے گا بینکوں میں آئے گا اس کے بعد جتنی دنیا کی انویسمنٹ باہر سے آئے گی وہ بینکوں میں آئے گی تو بینکوں کی تو چاندی چاندی ہے بینکوں نے تو اوپر آنا ہی آنا ہے تو اس وجہ سے یہ تینوں سیکٹر بھی آپ کو اچھا پرفارم کر کے بکھا سکتے ہیں تو ان کے میں آپ کو سٹاکس بھی بتا دیتا ہوں دوستو پہلے ٹیکنالوجی کا لگا لیں یہ آپ کو فردر بھی آگے آنے والے دنوں میں ان کے ریٹس میں سٹل ابھی کافی گنجائش ہے بڑھنے کی یہ آپ کو اچھا موقع دے سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ اگر اوائل اینڈ گیس میں آپ دیکھیں مارکٹنگ اینڈ ایکسپوریشن دونوں میں تو یہ او جی ڈی سی ہے پی ایس او ہے پی پی ایل ہے اس کی آپ نے دیکھا ہے رپورٹیں بڑی ہیں بڑے معاملات ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ اٹیج کر لیں ریفائنڈری یہ سیکٹر کافی بھرشک ہے اس میں بھی پروفیٹ ٹیکنگ آ سکتی ہے اس میں بھی خطرہ ہے سٹاپ لوس کے ساتھ چلیں لیکن جب تک نیوز ہے تب تک یہ اس میں اضافہ مزید ہو سکتا ہے کیونکہ گورنمنٹ دیکھیں نا براؤن ریفائنڈری پالیسی دینے جا رہی ہے جو کہ ہماری پرانی جو ریفائنڈری ہے اس کی اپگریڈیشن کے لیے پیسہ پوسہ ریلیف ان کو دیا جائے گا تو یہ کمپنیاں بھی بڑھ سکتے ہیں جس میں اٹک ریفائنڈری نیشنل ریفائنڈری پارک ریفائنڈری اور سینرجی ہیں بینکوں میں جو سیکٹر آپ کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں مزید گروہ دے سکتے ہیں وہ کون سے ہیں جی مسلم کمرشل بینک میزان بینک یو بی ایل اور ایش بی ایل اس کے ساتھ ہی دوستو آپ کو ایک اور چیز میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی خود دیکھنا ہے ان کے ٹیکنیکل فنڈامینٹل دیکھیں کسی قسم کی پرابلم آتی ہے ہم سے پوچھیں ٹھیک ہے یہ آپ کو بائے کال نہیں دی جاتی یہ آپ کی توجہ دلاو نوٹس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس پہ توجہ کریں ان کی طرف دیکھیں آپ بھی ان کے ٹیکنیکل فنڈامینٹل دیکھیں اور ان کی نیوز دیکھیں اور کسی چیز کا مشورہ ہم سے کرنا پڑے وہ بھی کریں اور پھر اس کو اپنے ڈیسیئن سے بائے کریں دعاوں میں یاد رکھیے گا عامش ازاد اللہ حافظ